ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی ایک نصیت اگر آپ مجھے کر دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ غصہ نہ کرو غصہ نہ کیا کرو اسی طرح سے صحابی نے پھر ریپیٹ کیا کہ ایک اور نصیت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپیٹ کیا کہ غصہ نہ کرو اس طرح سے کافی دیر وہ بار بار پوچھے رہے ایک اور نصیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار یہی بات ریپیٹ کی کہ غصہ نہ کیا کرو تو یہ جو غصہ ہے نا اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غصے میں انسان سچ نہیں بول سکتا جذبات بولتا ہے اور پھر ایسی ایسی باتیں کر جاتا ہے اپنے ہم سفر کو وہ بیوی ہو سکتی ہے یا بچے ہو سکتے ہیں جس سے مراد واقعی وہ دل سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوتا لیکن غصے میں چونکہ جو موہ پہ آ رہا ہوتا ہے وہ اگل رہا ہوتا ہے تو اس سے وہ باقی لوگوں کی دل ازاری ہوتی ہے اور پھر وہ چھوٹا مسئلہ کئی گناہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جو گھونٹ انسان غصے کے وقت خالص اللہ کی رضا کیلئے پیتا ہے برداشت کر لیتا ہے اللہ کی رضا کیلئے غصہ نہیں کرتا تو اللہ کی نزدیک اس سے بہتر گھونٹ اور کوئی نہیں ہے تو اگر ہم یہ چیز سمجھیں کہ اس وقت وقتی طور پر تو مشکل ہے لیکن اگر ہم خالص اللہ کی رضا کیلئے وہ غصہ جو ہے نہ روک لیں اور اس کو انسانوں کے اوپر نہ نکالیں تو اللہ کی نزدیک یہ بہت بڑی نیکی ہے یعنی کہ آپ نے غصہ نہیں کرنا یعنی کہ بظاہر کوئی عمل نہیں ہے لیکن یہ غصہ نہ کرنے کا جو ایکٹ ہے جو برداش ہے نا یہ اللہ کی نزدیک سب سے بڑا عمل ہے تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ ہم جب بھی غصے کی حالت میں ہوں تو ہم نے بیچ میں بس یہی چیز اپنے آپ کو یاد کرانی ہے کہ غصہ کرنے سے جب میں یہ باؤنڈری کروس کروں گا اور اللہ کی بنائیوی مخلوق کی دل ازاری کروں گا تو وہ کسی صورت بھی نہ اللہ کو پسند ہوگی اور بعد میں یاد رہے کہ جب غصہ اتر جاتا ہے تو بعد میں جو وہ ندامت ہوتی ہے گلٹ ہوتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے اوپر کام کرے